بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی شروع ہی میں پانچ چھے آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا یہ ایک عورت کے غلام تھے اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خاستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی میں نے اس میں اللہ تعالی سے تین دعائیں کی تھی دو ان میں سے تو قبول ہو گئیں اور ایک کو انکار فرما دیا نمبر ایک میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری عمد قہد سے حلاق نہ ہو جائے یہ قبول ہو گئی نمبر دو دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے یہ بھی قبول ہو گئی نمبر تین تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو یہ بات منظور نہیں ہوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سنتیس ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وچھہو کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مسئیبتیں برداشت کی مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو رازی کر لے بحوالہ اسود القابہ حقیقت میں مولا کو رازی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا